ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوشاندید فکر و خبر کے ساتھ ایک ملاقات میں اور آج ہمارے ساتھ خاص مہمان موجود ہیں سابق استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل اور اس وقت استاد حضیر دارلو ندولو ما لکھنو محترم المقام مولانا خالی صاحب غازی پوری نجوی دام زلو ہم مانا کا فکر حبر کے سٹیوڈیو میں استقبال کرتے ہیں ہم مولانا سے مولانا کی زندگی کے متعلق بھی سوالات پوچھیں گے اور اس وقت ملک کے جو موجودہ سیاسی حالات ہیں ہمارا ملک اس طرف جا رہا ہے اور اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا ہے ان حالات میں اس کے مطالب میں ہم مانا سے سوالات پوچھیں گے تو مانا سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی تعلیم کا آغاز کہاں سے ہوا اور کب فراغت ہوئی اور تعلیم کے دوران کن اساتذہ سے آپ کو قضب سعیس کا موقع ملک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو تعلیم کا آغاز اپنے گاؤں کے مدرسے مدرسہ رحمانیہ سے آغاز ہوا اور وہ ایک مکتب تھا جس میں مکتب کی تعلیم مکمل کی اس کے بعد پھر ایک پرائمری سکول تھا ہمارے گاؤں سے قریب وہاں ہندی کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے میں داخل ہوا اور دو سال وہاں میں نے ہندی پڑھی اس کے بعد حفظ کا شوق پیدا ہوا اور اس سلسلے میں ہمارے مربی اور محسن جناب آس راج الدین صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے بڑی رہنمائی کی اور ہندی پڑھتے ہوئے میں نے سات پارے حفظ مکمل کی اس شوق میں کہ دار العلوم نت العلمہ میں میرا داخلہ ہو جائے اس لیے کہ دار العلوم میں سات پارے کی قید تھی جب تک سات پارے حفظ نہ ہو داخلہ نہیں ہوتا تھا لہذا اسی آرزو کے تحت میں کشا کشا دار العلوم نت العلمہ پہنچا لیکن سوئے قسمتی کی داخلہ نہیں ہوا بعض اسباب ایسے ہوئے کہ ہمیں پھر وہاں سے جامع عربیہ ہتھورہ قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں جانا ہوا اور ہمیں مہارم عمیر الدین صاحب ندوی جن کو بڑا اعتماد حضرت مہارم علیمیہ رحمت اللہ علیہ کا حاصل تھا وہ مجھے لے کر کے وہاں گئے اور دو سال میں نے وہاں حفظ کی تعلیم حاصل کی مکمل کیا حضرت قاری صاحب نے خود ان کی تصنیف کردہ کتاب تحصیل التجوید انہوں نے پڑھائی اور گاہے بگاہے قرآن پاک بھی سنتے تھے اس کے بعد پھر میں جامعہ ایک کوات کے اندر جو بہار کے اندر ایک مدرسہ تھا جامعہ رشیدیہ کے نام سے جو معنیہ رشید حمد رانی ساگری نے قائم کیا تھا وہاں ایک سال قرآت پڑھنے کے غرصے گیا اور ایک سال وہاں پڑھنے کے بعد پھر میں جامعہ شرقیہ میں داخل ہوا جو جونپور میں ادارہ قائم ہوا تھا جس کے ذمہ دار مارنہ عبدالعرفان خان صاحب ندبی دعوی علومت العلماء کے محتمیم اور استاذ تھے عدب کے منطق کے فلسفے کے ان کے ادارے میں مارنہ محمد الدین صاحب ندبی جو صدر مدرش تھے وہ لے کر کے آیا اور ایک سال وہاں میں نے تعلیم حاصل کی تو اول عربی کی تعلیم گیا عربی کی بینہ جامعہ عربی جامعہ شرقیہ میں پڑھی اور اس کے بعد پھر میں ندبی آیا اور سو مربی میں میرا داخلہ ہوا اس کے بعد فضیلت تک میں نے ندبی میں تعلیم حاصل کی اور اسی حسنہ میں فرقانیہ جو قرآت کا مرکز ہے اس میں میں نے روایت حفظ قرآت کی تکمیل بھی کی اسی حسنہ میں جب میں بیہار میں تھا تو فادل دیوبند اردو دینیاز سے میں نے امتحان دیا تھا یہ تکمیلی مرحلہ جو ہے تخصص تک جاری رہا اور اس کے بعد پھر مجھے وہاں سے بھٹکل جامعہ اسلامیہ میں ضرورت تھی استاذ کی مدرش کی تو حضرت معانہ رابع صاحب مزدلہ العالی نے مجھے یہاں بھیجا اور سیونٹی سیون میں یہاں میں آیا اور بحثیت استاذ کے کام شروع کیا حضرت ایٹی فائف تک یہاں رہا ایٹی فائف کے بعد پھر میں ندوے آ گیا اور ندوے سے پھر مجھے جامعہ ترحدہ جائپور بھیجا گیا اور وہاں تعلیمی نظام قائم کرنا تھا جامعہ میں جو نیا نیا ادارہ بنا تھا شاہ عبد الرحیم صاحب نے اس کو قائم کیا تھا تو وہاں میں ایک سال کے لیے بھیجا گیا لیکن دو سال نہ اور دو سال تعلیمی نظام کو قائم کرنے کے بعد دو سال میں پھر واپس میں ندوے آ گیا اور ایٹی ایٹ کے بعد سے لے کر کہ آج تک الحمدللہ ندوے میں قیام ہے اور تعلیم و تدریس اور تربیت کے ذمہ داریاں اپنے اوپر ہیں جس کو بہت سن خوبی انجام دینے کی کوشش کی جارہی ہے آپ بھٹکل میں تقریباً نو سال تک رہے تو کیا اتاڑ چڑھا ہو آپ کو یہاں پر پیش آئے یا کن مرائل سے آپ کو گزرنا پڑا آپ کی کوئی خاص نمار بھٹکل میں جو وقت گزرا بڑا قیمتی تھا یک سوئی تھی کوئی ذمہ داری اور نہیں تھی تنہا میں رہتا تھا لہذا یہاں کے کتب خانے سے میں نے بھرپور فائدہ اٹھایا بہت سی کتابیں یہاں منتخب تھیں جو دوسری جگہوں پہ نہیں مل سکتی تھی یہاں ان کتابوں سے فائدہ اٹھایا اور یک سو ہو کر کے شروع سے لے کر کے پنجم مکتب سے لے کر کے اور آخری آلی عربیہ تک کی جو کتابیں تھی وہ میں نے پڑھائی اس سے میرے میں علمی اور تدریسی تجربات کے ساتھ پختگی بھی حاصل ہوئی اور اس وقت بڑی سادگی تھی بھٹکل سمٹا ہوا تھا زہرہ سے زیادہ نوائد کالونی میں کش آبادی تھی جو آج ہم ہر طرف حیلاؤ دیکھتے ہیں آبادی کا یہ کچھ بھی نہیں تھا اور سادگی تھی اپناہیت بہت تھی آپس میں محبتیں تھی اور ایک دوسرے کا بڑا لحاظ تھا اور جامعہ میں جامعہ سے بڑا تعلق اور رب تو لگاؤ تھا لوگوں کا اور ہر چیز میں ہر مرحلے میں جامعہ کے احساس دہا کو برائے جاتا تھا یہاں تک کی انجینی کالج اور ڈگری کالج کے بھی سالانہ جلسوں میں ہم لوگوں کو غیرہ دعوت دی جاتی تھی اور اس میں شریک ہوتے تھے تقریر ہوتی تھی اور خود جامعہ کے احساس دہا کا بڑا گہرہ ڈگری کالج سے قائم تھا اس میں مولانا منصور علی صاحب تھے عمر حیاس صاحب جو پروفیسر تھے وہ تھے اور اسی طرح سے اور لوگ تھے تو ایک طرح سے گویا کہ ایک معاشرہ ایک سماج ایک قبیلے کی حیثیت اور دونوں ادارے مل کر کے گویا دو آنکھیں اسے بھٹکل کی تھی اور آج بھی ہیں اور دائرے دونوں اپنی اپنی جگہ کام کرتی ہیں دونوں میں کسی کو فوقیت دینا صحیح نہیں ہے بلکہ دونوں ضروری ہیں اور دونوں کا ہونا لازم ہے اور دونوں سے ہم استفادہ کر رہے ہیں لہذا بھٹکل اس وقت سمٹا ہوا تھا لیکن وہ افکار وہ نظریات اور وہ احساسات اور وہ شعور جو ایک سمٹے ہوئے شکل میں جو چیز ہوتی ہے جو سالیڈ ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے بہت سی چیزیں در کر آتی ہیں وہ آج نظر آ رہی ہیں وہ اس وقت نظر نہیں آتی تھی تو خطابت کا آغاز آپ کا بھٹکل سے ہوا خطابت کا اصل تو آغاز داراللوم نتو العلماء سے ہوا وہاں کے جمعیت الاسرہ سے بھرپور فائدہ اٹھایا وہاں کے ذمہ دار بھی رہے اور اس کے علاوہ چار سال میں نے لکھنو میں حفظ یہ ایک مسجد میں امامت کی اور اس فکرے کا حسائد میں گیا کہ یہ عوامی ربط بھی ہو لہذا جمعی میں خطاب ہوتا تھا اور وہ مسجد تھی جو شیعوں کی تھی شہدہ مسجد شہدہ اس کو کہتے تھے بیس روپے میں سنیوں نے اس کو خریدا تھا اس کی تعمیر کا بھی کام چلا تھا تو ہر جمعی کو میری تقریر ہوتی تھی اور چالیس سے پہتالیس یا پچاس روپے تک چندہ ہوتا تھا اس زمانے میں مزدوری ایک روپے ڈیڑھ روپے دو روپے تھی اور جو کام کرنے والے جو ہوتے تھے مستری جو ہوتے تھے وہ ان کی مزدوری جو ہے وہ پانچ روپے ہوتی تھی لہذا پہتالیس روپے میں ایک ہفتے کا پورا نظم ہو جاتا تھا مزدور اور مستری کا اس طرح اس کی تعمیر کا کام چلا تھا تو اس سے بڑا فائدہ ہوا کہ میں تیاری کرتا تھا اور ہفتے میں میری تقریر ہوتی تھی لہذا اس سے میں نے بڑا استفادہ کیا ہے تو آغاز تو ہی تھا پھر یہاں جب ہم آئے تو یہاں آنے کے بعد پڑھانا ہوا اور اس کے ساتھ تھا چونکہ میدان خالی تھا اس لیے کہ بیک وقت یہاں سے بہت سے احساسہ رخصت پہ تھے اور وہ نہیں واپس آئے تھے لہذا اس کمی کو بھی پورا کرنا تھا تو اللہ رب رزت نے توفیق دی لہذا میدان خطابت کی جو ضرورتی تھی اس کو بھی پوری کرنی پڑی اور تدریسی فریدہ انجام دینے میں بھی چونکہ وہاں پہ میں خود مذاکرہ کراتا تھا تو بولنے کی عادت تھی تو یہاں پہ ہمارے جو طلبہ اس وقت کے تھے وہ کہتے تھے کہ کیا آپ کہیں پڑھا چکے ہیں میں کہتا تھا نہیں پہلی دفعہ پڑھانے کا اتفاق ہو رہا لیکن مذاکرہ کا فائدہ یہ تھا کہ مجھے کوئی جھجک نہیں ہوئی کوئی پریشانی نہیں ہوئی اپنی بات کی تفہیم میں طلبہ تک جو ہے اس کی ترسیل میں کوئی دشواری پیش نہیں ہے مانا عبدالواری ندوی رحمت اللہ علیہ آپ نے ان کو بہت شروع سے دیکھا آپ کی شاگردوں میں تھے اور اللہ نے بہت کافی مقبولیت سے بھی ان کو نوازا کیا چیز آپ نے بچپن میں دیکھی اور اس کے بعد بھی جس سے وہ اس مقام تک پہنچے مقبولیت اللہ نے ان کی تھی ملے عبدالواری ندوی مرہوم کے اندر سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنے بڑوں کی بات مانتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کے اندر نبوغ رکھا تھا بات ماننا بھی کیج کرنا اور اس کو پھر اچھے ڈھنگ سے پیش کرنا لہذا اسی لئے ان کو میں ہر اس پروگرام میں شریک رکھتا تھا جو جامعہ کے اندر ہوتا تھا خواہ عربی کا ہو یا اردو کا ہو اور اسی طرح جب کہیں جاتا تھا تو ان کو ساتھ لے کے جاتا تھا اللہ نے اچھی آواز دی تھی ان کو لہذا قرات بھی کرتے تھے نات بھی پڑتے تھے اور ان سے تقریر بھی کرواتا تھا تو بات مانتے تھے ساتھ میں رہتے تھے پھر ان کو میں نے پنجم مکتب سے لے کر کے عالی عربیہ تک حدیث کی مشکاش شریف سے لے کر بخاری شریف تک ان کو پڑھایا اور بڑے ہی محنت سے پڑھنے والے لگن کے ساتھ پڑھنے والے اور اپنے ساتھیوں میں ممتاز تھے لہذا اللہ نے ان کو بعد میں نوازا اور پھر اسی مداریاں ان کے سرائیں تو اس کو اچھی طرح سے انہوں نبھایا اور اتنے مقبول ہوئے کہ اس قریبی زمانے کے اندر اتنا مقبول کوئی دوسرا نظر نہیں آتا ہے مانا یہ تو باتیں آپ کے سوالات آپ کی زندگی کے متعلق ہم آتے ہیں ملک کے حالات پر ملک جس دور سے ہمارا گرہ رہا ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جو حکومت دوہزار چوندہ میں بنی اور چار سال اس کے مکمل ہو چکے ہیں کس حد تک حکومت کامیاب نظر آتی ہے کیا اگر اس حکومت کا جائدہ لیا جائے تو اس کے دو پہلویں ایک منفی ہے ایک مصبت منفی جو پہلو ہے جو ان کے نزدیک مصبت عوام کے نزدیک ہمارے نزدیک خاص طور سے ہم مسلمانوں کے نزدیک وہ منفی پہلو ہے کسی حکومت کا اس پہ چلنا کسی طرح مناسب نہیں ہے لیکن ان کے نزدیک وہ منفی پہلو ہی مصبت ہے اس اعتبار سے تو وہ کامیاب ہیں کہ عوام کے اندر گویا کہ فرقہ واریت کو فروغ دینا مسلمانوں کے خلاف فضہ تیار کرنا اور ایسے ہتھکنڈے استعمال کرنا جس کے ذریعے مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان تفریق پیدا ہو جائے اس میں وہ کامیاب ہیں اور اس کو بہت فروغ انہوں نے دیا اور آج اس کی وجہ سے آج دیکھئے کہ گورکشا کے نام پر یا آپ کے اسی طرح سے بچہ چوری کے نام پر پینسٹھ لوگوں کی جانے جا چکی ہیں اور کتنے لوگ زخمی ہو چکے ہیں لیکن حکومت اس پر کوئی توجہ نہیں دیتی ہے محض زبانی یہ کہاں یہ جو ہے ان پر سخت کاروائی کی جائے گی ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا لیکن ایک فرد بھی ایسا نہیں جس کو کوئی سخت کاروائی سے گزرنا پڑا بلکہ اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے ایسا کیا مار مار کر کے پیٹ پیٹ کر کے کسی کو ختم کر دیا ختل کر دیا اس کو ملازمتیں دی گئی ہیں اس کو ہار پہنائے گئے ہیں اس کا استقبال کیا گیا ہے اس کا عزاز کیا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں ایک منصوبے کے تحت عمل میں آ رہی ہیں لہذا وہ اپنے اس مقصد میں تو بہت حد تک کامیاب نظر آ رہے ہیں لیکن جہاں تکیئے کے مصبت سوچ مصبت فکر مصبت عمل اور عوام کے لیے اور حکومت کو جس طرح قائم ہونی چاہیے اس کا جو محیار ہونا چاہیے اور ملک کے لیے جو مفاد کے پہلو ہو سکتے ہیں منافع کے جو پہلو ہو سکتے ہیں اس میں یہ بہت ناکام نظر آ رہی ہے حکومت اور توقع یہ کی جاتی ہے کہ اگر یہ چیز قائم رہی اور یہ نہیں سمجھے تو آئندہ الیکشن جو آنے والا ہے عوام ایسی حکومت کو پسند نہیں کرے گی دوہزار چودہ میں بھی ان کو اکثریت حاصل ہوئی آپ کا تعلق یورپی سے ہے یورپی میں بھی ان کو اکثریت بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں اوٹنگ مشین کا بڑا رول ہے آپ ساتھ بات کو کہاں چک درست مانتے ہیں وہ بھی ایک فیکٹر ہے لیکن سو فیسر یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس میں اور بھی باتیں یہ ہوئی کہ انہوں نے دوسری جو حکومت قائم تھی وہاں پہ اس کو بڑا اپنے اوپر ناز تھا اعتماد تھا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے خاص طور سے یورپی کی جو حکومتی سماجوادی کی اس نے خدمات بھی انجام دیئے تھے سڑکیں وغیرہ بنائی تھی اور بھی میٹرو چلایا تھا تو اس کو بڑا اعتماد تھا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے لہذا سوشل میڈیا کے ذریعے جو ان لوگوں نے تحریک چلائی اور گاؤں گاؤں ان کے کارندے پہنچ گئے وہ ادھر سے نہیں ہو سکا مرد اسٹریس سے وہ سب کچھ کہتے رہے لیکن گھر گھر پہنچ کر کے جس طرح سے لوگوں کے ذہن کو بنانا چاہیے وہ کام نہیں ہو سکا تو ایک فیکٹر کامیابی کا یہ بھی تھا دوسرا یہ کہ انہوں نے ہندو مسلم دو ہی پیدا کرنے کی کوشش کی اس میں وہ ایک حد تک کامیاب ہو گئے یہ ایک فیکٹر بن گیا اور تیسرا جو ہے مشینوں کا جو جہاں تک یہ ہے اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ ایک چیز خود مشتبہ بنانے والی ہے اور مہم ہے لہذا اس لیے بہت سی جگہوں پہ مشینیں پکڑی بھی گئیں ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے تین یہ چیزیں جمع ہو گئی ہیں چوتھی چیز یہ تھی کہ ایک یہ تھے لیکن دوسری طرف سماجبادی اور بی ایس پی اور دیگر کانگریس تو نتیجہ ہے کہ تین جگہ مسلمانوں کے وٹ بڑھ گئے اور نتیجہ ہوا کہ ان کا کامیابی مجھے جب مشین کا فیکٹر مانتے ہیں تو مقالی جو پارٹی ہیں وہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہی ہیں کیا وجہ سے نہیں اٹھایا اٹھایا ایسا نہیں کہ اٹھایا بھی اور اس کو لے بھی گئے اس مضبوطی کے ساتھ جس مضبوطی کے ساتھ اٹھانا چاہیے تھا ان کے افراد نہیں رہ گئے تھے اور شروع میں تو اتنا ایسی حیبت تاری ہو گئی کہ بولتی گویا کہ بند ہو جائے اس طرح سے اتنی زبردست کامیابی اس کو حاصل ہوئی کہ سب سوچتے رہ گئے کیا ہو کیا نہ ہو تو ایک عرصہ تو ایسا گزر گیا کہ گویا کہ سوچ ہی میں ان کا گزر گیا اس کے بعد پھر آواز اٹھی لیکن مشترکہ آواز ہو ایک پلیٹ فارم سے ہو تو قوت پیدا ہوتی ہے جب خود ہی بٹے ہوئے ہیں وہ کمزور ہیں آپ نے تین چیزوں کا تذکیرہ کیا یہ حکومت اب بھی ان چیزوں کو کر رہی ہے تو دوہزار انیس کا الیکشن ملکل اس وقت تریب آ رہا ہے تو کیا لگ رہا ہے اب اس میں کامیابی کے ایک امید ہے اس طور پہ کہ یہ پارٹیاں باہم متحد اگر ہو جائیں اور جیسا کہ باہم کوشش میں لگی ہوئی ہیں اگر یہ متحدہ اپنے کسی امیدوار کو کھڑا کرتی ہیں بی جے بی کے خلاف تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا اس لئے کہ تین جگہ جو اوٹ بڑھتے ہیں وہ جگہ جمع کر دیے جائیں تو ان کے اوٹ سے زیادہ اوٹ ہو جائے تو کامیابی کے امید تو اس طرح کی جاتی ہے لیکن یہ بڑے چال بات وہ شاتر قسم کے لوگ ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو آپس میں لڑا دیں اور اس کی وجہ سے پھر یہ جمع نہ ہو سکیں یہ خطرہ ہے دوسرا جو مشینوں کا مسئلہ ہے وہ اب بھی جو ہے وہ ایک لٹکے ہوئی تلوار ہے اس لئے کہ سپریم کورٹ نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا الیکشن کمیشن نے بھی نہیں تسلیم کیا ہے تو گیا ان کے سامنے یہ بات صحیح ہے کہ مشینیں بالکل صحیح ہیں اور درست ہیں بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت 2019 کے الیکشن میں موڈی کا چہرہ اٹھا کر امید شاہ کا چہرہ لائے جا سکتا ہے کہاں تک دور سکتا ہے امید شاہ کے اندر وہ گٹس نہیں ہے امید شاہ کے اندر وہ کشش نہیں ہے جو موڈی کے اندر ہے موڈی بڑا مجھا ہوا ہے بولنے کا بڑا اس کو ملکہ ہے اور استدلال جو کرتا ہے انتہائی رف اور جھوٹ باتیں اگر بھی ہوتی ہیں تو اس کو بھی اس قوت کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ امید شاہ وہ نہیں کہہ سکتا ہے امید شاہ لڑا تو دیں گے لیکن عوام کو کے اندر کشش پیدا کر کے اپنے قریب کر لیں یہ امید شاہ کے اندر نہیں ہے ابھی آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ جو جملہ انہوں نے استعمال کیا آسام کے اندر چالیس لاکھ چالیس لاکھ لوگوں کو اس سے الگ کر دیا گیا ہے اوٹلش میں ان کا نام نہیں ہے تو امید شاہ نے آخر میں یہ کہا کہ کانگریس جو جیو لے آئی تھی اس کو ہمت نہیں کیا ایسا کرسے کہ ہم نے ہمت دکھائی ہم نے کر دیا تو ظاہر ہے کہ ایک حکومت میں ذمہ دار عوضے پر رہتے ہوئے اس طرح کی بات کرنے والا ظاہر ہے کہ ڈکٹیٹرانہ انداز اختیار کر رہا ہے اور یہ چیز کسی طرح سے عوام کے لیے آج نہیں تو کل قابل و قبول نہیں ہو سکتی اللہ آخری سوال ملک کے اندر مسلمان موجودہ حکومت سے خوززدہ بھی ہیں الیکشن بھی آنے والا گئے میں مختصرا چاہوں گا کہ اس وقت فکر خبر کی کلٹ فارم سے پیغام دیتا ہے مسلمانوں میں ہمت پیدا ہو امید کے کرن جائے مسلمانوں کو نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے امید کا دامن اللہ رب العزت کے حکم پر چلنے کے ساتھ ساتھ مضبوطی سے تھامنے پر ہے لہذا یہ حالات تو ہمیشہ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں ہمیں اللہ پر یقین کر کے اپنے اوٹ کو اجتماعی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کسی بھی پارٹی کو دیں جسے مناسب سمجھیں یا جس منتخب امیدوار کو جس کا انتخاب ہوا ہے اس علاقے کے لئے وہ اگر مفید ہے صالح ہے تو اجتماعی طور پر اس کو اوٹ دیں تو انشاءاللہ اس کے ذریعے بہت کچھ کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے بہت بہت شکریہ محانس آپ نے اپنا قیمتی وفنے دیا ہم دعا کریں گے جو باتیں آپ نے کہی ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ آپ سے مزید کام لے آپ کے عمر میں اللہ پر کر دے تو ناظرین اسی پر ہم آج کا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں آئندہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی شخصیت کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی